کبھی بھی دس دن میں چھے دن میں آپ کی لوٹری نہیں نکل سکتی لاکھوں کروڑوں جو لوگ کماتے ہیں وہ دو دن میں نہیں کمالیتے کوئی بندہ اس طرح بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے نہیں دے دیتا نہ ہی آپ کو پیسے مل جاتے ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرہ ڈاکٹر عبدالباسیت آپ سے مخاطب ہوں آج کل جب بھی آپ فیس بک پر یوٹیوب پر دیکھیں تو ہر دیس منٹ کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو ایک ایسی ملے گی کوئی نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر یا وی لوگر اپنے وی لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک لڑکا ہے جس کی عمر یہ ایک نوجوان ہے جس کی عمر بیس بائیس سال ہے اور اس نوجوان نے ایم بی بی ایس کی ڈگری لی اس کو پھینک دیا انجننگ کی ڈگری لی اس کو پھینک دیا پی ایچ ڈی کی ڈگری لی لاو کیا الیل بی کی ڈگری لی سب جو ڈگرییاں تھی ان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد اس نے آن لائن ارننگ کی گھر بیٹھے اور اب اس نے چھے دن میں چھے لاکھ کمانے کے چھے طریقے ایجاد کر لی اپنے لیپ ٹاپ سے گھر بیٹھے اس نے بے تہاشا پیسہ کما دیا ہے اور جناب آپ بھی یہ پیسے کما سکتے ہیں یہ دراصل وہ جھوٹ ہے وہ دھوکہ ہے وہ اگزیجریشن ہے مبالغہ آ رہی ہے اور وہ جذباتیت ہے جس کا میس یوز کر کے یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ویوز ملتے ہیں اور ان کو ویوز سے پیسے ملتے ہیں بٹس اس بیری آن فورچونیٹ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اس پہ میں بعد میں ہوں گا پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے مجھے میرے ایک دوست جو کہ ڈاکٹ ساب ہیں بڑے پڑے لکھے اور بڑے سپیشلسٹ آدمی ہیں ان کا میسیج آیا کہ سر ایف آئی اے سائیبر کرائم میں ہمیں کوئی ریفرنس آئیے تو آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے وہاں پہ اور وہاں پہ کسی آفیسر سے بات کیجئے ہمیں مدد چاہیے میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سر ہماری فیملی میں ایک خاتون کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے آن لائن ارننگ کے نام دے اور فراڈ کیا ہوا اسی دوران انہوں نے مجھے وہ کمپلین جو انہوں نے درج کی ہوئی تھی ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے انہوں نے وہ جو ملتان سائیبر کرائم میں کمپلین درج کی تھی وہ مجھے انہوں نے ویٹس ایپ دی کمپلین میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی سائل کی ہمشیرہ کو آن لائن ارننگ کا بہت شوق تھا اور آن لائن ارننگ کا انہوں نے فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا اس پہ کلک کیا ایک ویب سائیڈ پہ وہ گئیں وہاں پہ انہوں نے آن لائن ارننگ کی وہاں پہ انہوں نے ان کو کوئی ٹاسک دیا کہ آپ یہ یہ آرڈر کریں اس طرح سے کریں پھر پہلے دن انہوں نے کوئی دو لاکھ سی ہزار روپیا جمع کروایا پھر کچھ دن چھوڑ کے انہوں نے اپنا آکاونٹ جنریٹ کرنے کے بعد وہاں پہ کوئی ایک لاکھ سیتر ہزار روپیا اس طرح کل ملا کے ان کی رقم پھر کوئی آٹھ ہزار بھی کیا ایک ٹائم پہ کل ملا کے ان کی رقم جو تھی وہ چار لاکھ ہٹھائیس ہزار روپیا بنے اب جب وہ اس پہ اپنا پروفٹ ان سے مانگ رہی ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان کو پروفٹ نہیں مل رہا بلکہ وہ پیسے بھی جو انہوں نے وہاں پہ انویسٹ کیے وہ بھی نہیں مل رہے اور اس کے بعد اب وہ بندہ جس کے ساتھ وہ رابطے میں تھیں وہ ویب سائٹ بھی گم ہو گئی ہے وہاں سے جواب بھی نہیں آ رہا اور ان کو دنکیاں بھی مل رہی ہیں اور اب یہ اپنا سارا کیس اٹھا کے آن لائن ارننگ کے نام پہ جو فراڈ ہوا اب وہ سائیبر کرائم میں ہیں خیر میں جتنی ان کی مدد کر سکتا تھا میں نے کوشش کی لیکن یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا اور یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات اپنی زندگی میں یاد رکھیں کبھی بھی دس دن میں چھے دن میں آپ کی لوٹری نہیں نکل سکتی لاکھوں کروڑوں جو لوگ کماتے ہیں وہ دو دن میں نہیں کمالیتے کوئی بندہ اس طرح بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے نہیں دے دیتا نہ ہی آپ کو پیسے مل جاتے ہیں یہ دراصل وہ چند مثالیں ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں شاید 99.9% میں بھی وہ بہت کام ہوتی ہیں جو وہ آپ کے سامنے لاکے اور اس میں سے مجورٹی جو وی لاغز بنتے ہیں اس پر بھی میں کسی وقت بات کروں گا جو سوشل میڈیا پر اس وقت نوجوانوں کو بے وکوف بنانے کے طریقے ہیں اس میں انہوں نے جھوٹ بولنا ہے تکاہ کے جھوٹ بولتے ہیں پھر اگزیجیریشن کرتے ہیں مبالغہ رائی کرتے ہیں پھر وہ اس کے اندر جذباتیت کا کوئی انسر ڈال دیتے ہیں کوئی اسلامی ٹچ ڈال دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ انہوں نے منافقت کرنی ہوتی ہے یہ تین چار چیزیں ملا کے وی لاغ بنتا ہے اور انہی چیزوں سے ان کو ویوز ملتے ہیں اور مسیوز کرتے ہیں وہ ابیوز کرتے ہیں ہماری دو تین کمزوریوں کا ایک تو ہم لوگ لالچی ہیں دوسرے ہم لوگ خوف میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں یہ والی چیزیں جب ویوز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ پھر یہ نوجوانوں کو لگتا ہے بیٹھے بٹھائے ہر بندہ جو اپنی ایک ڈگری کے حصول کے بعد کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے اور میں نے کوئی بہت زیادہ گھاٹے کا سودھا کیا ہے اور مجھے اب یہ آن لائن ارنی کی طرف جانا چاہیے یقین کریں یہ لوگ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اس طرح کی بشمار مثالیں آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں میرے پاس دس اور اس طرح کی مثالیں ہیں یہ میں نے جسٹ آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کی ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ اس سے آپ تعلیم کو ڈسکرش کر رہے ہیں آپ محنت سے لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کی جو روٹین کی لائف ہے اس سے بدزن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے فراؤڈ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹرائپ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ پھنس جاتے ہیں اور پھر بچارے مختلف دفتروں میں درخواستیں دیتے ہیں درخواستوں سے کیا ہوتا ہے سو میری آپ سے درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ ایک چیز یہ ان ویلاؤگر سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں ظاہر ہے انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں اور پیسے کے نام پہ لوگ تلاوت کرنے کے بعد جھوٹ میں جھوٹ بولتے ہیں ملاوت کرتے ہیں نابتوں میں کمی کرتے ہیں یہ سب کچھ پیسے کے لیے ہوتا ہے یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سٹوریز دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں ایک نوجوان ہے اس نے اب اپنے فیکٹری کے مالک مالک کی گاڑی سے بڑی گاڑی اس نے خرید لی ہے یہ دیکھیں اس کے پاس دیفنس میں ڈوکنال کا گھر ہے یہ دیکھیں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے ایسا یہ لوگوں نے بہت محنت کی ہے جن لوگوں نے یہ کام کی ہیں اور یہ ایکسپشنز ہوتی ہیں کوئی ہارڈلی میں کہتا ہوں پوائنٹ زیرو 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 کچھ بان پرسنٹ ہوتی ہیں اس پہ جا کے اپنا اب آپ دیکھیں یہ جس کی میں نے سٹوری سنائی ہے اگر ایک خاتون ایک بندہ جس کی بچارے کی تنخواہ معمولی ہے وہ ہر مہینے دس ہزار پندرہ ہزار سیو کرتا ہے تو دو دھائی سال بعد جا کے اس کے دو سال بعد جا کے اس کے کوئی دو لاکھ روپیہ اور دھائی لاکھ روپیہ انکم سیو ہوتی ہے اس کو یہ چلے میں جھونک دیتے ہیں اس طرح آن لائن ارننگ کے نام پر پھر فراود ہو جاتا ہے پھر لوگ ریفرنسز ڈونٹے پھرتے ہیں پھر لوگ تعلقات بچارے ڈونٹے پھرتے ہیں اور پھر لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے پیسے دلواؤ اب پیسے کہاں ملتے ہیں سو میری آپ سے درخواست ہے لاسٹ کہ کبھی بھی اس طرح کے لالش میں مقتلا ہو کوئی آپ کو مفت میں پیسے نہیں دے گا کوئی آپ کو بغیر محنت کے پیسے نہیں دے گا کوئی لاٹری آپ کی بغیر محنت کے نہیں لکھلے گی کوئی دیفنس میں دو کنال کا گھر کوئی بڑی فورچنر گاڑی کوئی بڑے نوکر چاہ کر کوئی مفت میں نہیں آئیں گے نہ ہی بغیر محنت کے آئیں گے یہ محنت سے آتے ہیں تعلیم سے آتے ہیں ہارڈ ورک سے سٹرگل سے آتے ہیں لمبے عرصے کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یقین کے بعد آتے ہیں ایسے دو دن میں اور جناب پلک جبکنے میں یہ نہیں آجاتے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو فراڈ سے بچانے کا بحث ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن کلیر رکھیں اور ان کے جانسے میں جو کہ اصل فراڈ یہ ہے یہ جو آن لائن ارننگ کے نام پہ ہر دن بعد آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے اس فراڈ سے بات دیں شکریہ